اسلام علیکم میں ہوں وقاس علی اتاری آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اتاری آرز جی فرینڈز آج ہم ٹری بنائیں گے اس کی پینٹنگ کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ساتھ ساتھ تریقہ بھی بتائیں گے اور دکھائیں گے بھی انشاءاللہ تو ویڈیو پوری باج کیجئے گا تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے ایک کلر لیا ہے ڈارک براؤن اور دوسرا اس میں مکس کیا ہے بلیک تو یہ بلیک کلر اور دونوں یہ مکس کر کے تو اس کا یہ ہم وڈ کلر شیر تیار کیا ہے جسے ہم یہ تنہ اور اس کی لکریاں مکمل جب یہ تیار ہو جائے گا تو آگے بھی آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پہلے تو ہم یہ برش کے ساتھ مل مل کپڑے کے ساتھ یہ اوپر پتے اور پھول وغیرہ جو بھی ہیں وہ ایک بغیر برش کے یہ دکھائیں گے ہم کر کے آپ کو تو ہر سٹیپ کو آپ غور سے دیکھئے گا کہ یہ کتنا ایک ڈیسین ڈیزائن تیار ہوگا اور ایک زبردست یہ ٹری بن جائے گا سب سے پہلے اور دوسرا سٹیپ یہ جو آپ چل رہا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوگا یہ بھی دیکھیں آپ یہ کتنا خوبصورت منظر بن جائے گا ایک تو کلر جو اوپر ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہے کریمزن کلر جو ہے تین سو چھتیس نمبر ہے اس کا آئل ٹیوب کا تو آئل ٹیوب ہی استعمال کر رہے ہیں ہم اس میں یہ دیکھیں اب اس کو لگانے کے بعد گولڈن ییلو کلر ہے جو کہ ییلو کا شیڈ دیتا ہے اور اس کو گولڈن ییلو بھی کہتے ہیں اور لیمن بھی کہا جا سکتا ہے وہ تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ شیڈ اس میں استعمال کر سکتے ہیں ہلکا ہلکا سا ایک ٹچ جو ہے اسی کپڑے کے ساتھ جو پہلے آپ نے یوز کیا ہے اسی کے ساتھ ہی آپ تھوڑا سا اس کو لگا کر تو اوپر ہلکا ہلکا ٹچ دیں گے اب اس میں ہم شاخیں جو ہے پھر سے رونما ہلکی ہلکی سی کریں گے تاکہ یہ اندرونی حصہ بھی آپ کو نظر آئے اب اس کے بعد جو ہے وائٹ کلر تھوڑا سا اس کو ٹچ دیں گے لائٹ شیڈ کا جس طرف سے ایک لائٹ پڑتی ہے سورج کی تو اس طرف سے ہم نے اس کو لائٹ رکھنا ہے دوسری سائیڈ سے اس کو ڈارک کرنا ہے اور ایک سائیڈ اس کی لائٹ اور دوسری جو ہے وہ ڈارک ہو جائے گی ہمارا پروسس جو ہے پتوں والا یہ جو ہے پروسس یہ مکمل ہو جکا ہے تو اس کے بعد ہم اس کے نیچے کی طرف آ جائیں گے نیچے میں سب سے پہلے ہم نے یلو کا شیڈ لگانا ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا لائٹ گرین اس میں مکس کریں گے تاکہ یہ سبزہ نموہ ایک چیز نظر آئے آپ کو یہ تھوڑا تھوڑا گراس بھی آپ کو نظر آئے گا ہلکا ہلکا سا یہ دیکھیں تو اس کو برش کو چلاتے ہوئے جو اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو اپنے اپ اور ڈاؤن کی طرف چلانا ہے اور جب یہ گرینری دینی ہے وہ اپنے سائیڈ اور لیفٹ اینڈ رائٹ کی طرف اور جو گراس کرنا ہے گراس ہنگ وہ اس کو اپنے اپ ڈاؤن کی طرف چلانا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم کریں گے کہ ہلکا ہلکا سا اس میں اوپر جو پھول نموہ اسی مل مل کپڑے کے ساتھ ہم پھول چھوٹے چھوٹے سے ڈارٹ وغیرہ لگا دیں گے تاکہ یہ ایک اچھا سا ویو نظر آئے یہ ان دوستوں کے لئے ہے یہ جو برش چلانا نہیں جانتے تو ان کے لئے یہ بہت ہی ایک مل کپڑے کے لئے